نمازکار دوستو جائے سری کرشنا دوستو بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کمنٹ بوکس میں بھی کافی پوچھا ہے کہ جب بھی ہم نئی فلوٹ لیتے ہیں تو اس فلوٹ میں ہمیں یہ بیچ میں دھاگے سے دھاگے سے دیکھنے کو ملتے ہیں یہ کیوں دیے جاتے ہیں کسی بھی فلوٹ یا بانسوری جو ہم نئی لیتے ہیں یا مارکیٹ میں کسی بھی پرکار کی ایسی بانسوری میں اس طرح کے دھاگے کیوں لگائے جاتے ہیں ان دھاگوں کا کیا یوج ہوتا ہے اور ان دھاگوں سے فلوٹ کو کیا فرق پڑتا ہے تو مطروں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتائیں گے مطروں یہ دھاگے ان کو تھریڈز کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا مینلی فلوٹ میں کوئی کارن نہیں ہوتا ہے ان کا کیول یہی کام ہوتا ہے کہ یہ آپ کے بانسوری کو سندرتہ دینے کے لیے ہوتے ہیں اب آپ ہی دیکھو جو بھی ایک صدی پی وی سی یا بانس کی بنی ہوئی فلوٹ ہوگی وہ بینا کسی ڈیجائن کے کیسے لگے گی تو یہ تھریڈز جو ان کو بولتے ہیں یہ دھاگے لپیٹے ہوئے ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے آپ کی نئی فلوٹ کو یہ ڈیجائن دینے کے کام ہوتے ہیں تب ہی آپ اس فلوٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کالے اور گلو کلر کے دھاگے کا اپیوگ کیا گیا ہے جس سے اس فلوٹ کی اس بانسوری کی سندرتہ اور ادھک بڑھ جائے اور اس تھریڈز کا ان کوئی سوروں سے یا اس بانسوری کو بجانے سے یا اس کی گرپ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس کا کیول ایک ہی کام ہے بانسوری کی سندرتہ کو دکھانا تو دوستو آپ یہ جان گئے ہوگے کہ بانسوری میں یہ تھریڈز یا دھاگے کیوں دیے جاتے ہیں اگر آپ کا کوئی اور بانسوری سے یا بانسوری بجانے سے سمندیت کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیے ہم آپ کے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے دھنیواز